موسیقی 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 کے بیزہ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوشریقہ کے بیزہ کے بارے میں تو فرنس جو کوشریقہ کے بیزہ کی فیز ہے وہ آپ کا پانچ سے ساڑھے پانچ سار کے بیچ میں بڑھے گا کیونکہ یورو کا جو دام ہے وہ کبھی گھڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے ڈالر کا جو دام ہے وہ کبھی گھڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے تو اس لئے میں نے بتا دیا کہ پانچ سے ساڑھے پانچ سار کے بیچ میں تو یہ ہو گیا کوشریقہ کے بیزہ کی فیس کی کترے دن کا ہوگا تو جو بیجا آپ کو ملے گا کچھ شریر کا بیجا آپ کو جو ملے گا وہ 90 days کیلئے ملے گا 90 days کا جو بیجا آپ کو ملے گا اس میں آپ 30 days تک وہاں رکھ سکتے ہیں 90 days کا تو بیجا ہے لیکن آپ کو رکنے کا ڈیٹ ہے وہ 30 days تک ہی ہے اس سے زیادہ آپ وہاں نہیں رکھ سکتا ہو بیجا سنگل انٹری several ملتا ہے ملٹی پل انٹری знаем وہ depends کرتا ہے آپ کے پیپر کے اوپر کہ آپ کو ایمبیسی سنگل انٹری دیتا ہے کہ ملٹیپل انٹری دیتا ہے تو یہ ہو گئے آپ کا ٹورس بیزا اب میں بات کرتا ہوں آپ سے اور جو بیزنس بیزا ہے بیزنس بیزا کا پروسس ٹائم ہے وہ بھی نائنٹی ڈیس کے لیے ہوتا ہے ویلیٹی وہاں پر رکنے کی تھارٹی ڈیس ہوتا ہے اور انٹری بھی سنگل ہے سب سے خاص بات یہ ہے کسٹری کا کے بیزا کے بارے میں دونوں کا فیز سیم ہے جتنا آپ کا ٹورس بیزا پر پڑھے گا اتنا آپ کا بیزنس بیزا پر پڑھے گا تو کوئی بھی آپ لے سکتے ہو بس یہ ہے کہ بیزنس بیزا ہے وہ کافی جلدی مل جاتا ہے اور جو آپ کا یہ ٹورس بیزا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ملنے میں جو پروسس ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا سمجھ لگتا ہے تو یہ فرق ہے بیزنس میں اور آپ کا ٹورسٹ میں ڈاکومنٹس کیا گیا چیئے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے سب سے پہلے تو آپ سے بھی بات کرتا ہوں ڈاکومنٹس اوریجنل پاسپورٹ اور یہ سکس من تک بیلیڈ ہونا چاہیے اور کم سے کم تین سے چار پیج آپ کے پاس بلینک ہونے چاہیے اگر آپ پاسپورٹ اپنا زمہ کر رہا ہو اور اگر کچھ پاسپورٹ آپ کا اولڈ ہے اس پر آپ کی ٹرولسٹری پڑھے ہا ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو اپنے فائل کے ساتھ میں اور آپ کی دو سکینڈ کاپی لگے گی فوٹو دو سکینڈ ریسنٹ کلر فوٹوگراف آپ کا لگے گا اور دو دو پوٹو کاپی آپ کا لگے گا کلر اور اپلیکیشن فارم کو آپ کو اچھے سے بھرنا ہے بھرنے کے بعد آپ کو سائن کرنا ہے اور آپ کا پرسنل کور لیٹر لگے گا اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس کنٹری میں کیوں ظاہر ہو وہاں پہ جانے کا آپ کا مین مقصد کیا ہے تو یہ چیز آپ کو بتانا پڑے گا اس کے بعد لگے گا اوریزنل بینک سٹیٹمنٹ اوریزنل کوئی فراڈ نہیں کرنا اوریزنل بینک سٹیٹمنٹ سٹیمپ آپ کا بھائی بینکس ہو جائے گا اور تین منت کا لگے گا ادھکتر سکس منت مانگ دیں لیکن کشری کا آپ سے تین منت کا بینک سٹیٹ مانگ رہا ہے ٹکٹ آپ کا چیئے جو ریٹر آپ کے ہوم کنٹری کا ہو یا کسی اور کنٹری مگر آپ زارو وہاں سے تو اس کا تو یہ آپ کا لگے گا ٹکٹ اوریزنل بھی ضروری نہیں ہے آپ ڈمی بھی لے سکتے ہو اور کوئی دکت نہیں آپ اس کو لگا سکتے ہو اور آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا ایمبسی والے ایکسٹیک کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے ٹکٹ کا تو کوئی لفڑا ہی نہیں اس میں آپ ڈمی بھی یوج کر سکتے ہو جو آپ کو چار سو سے پانسو میں مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی اولڈ کر لو میں بتاؤں گا آپ کو کیسے اولڈ کرنا ہے اور جو سب سے خاص چیز ہے یہاں پہ اگر آپ کو سکس منت سے زیادہ رکھنا ہے اگر آپ کو کوش شریقہ میں تو آپ کا پولیس کلیرین سارڈکٹ لگے گا پولیس ریکارڈ کا آپ کو سارڈکٹ لگے گا اس کو اسپینس میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کوئی کرائیم تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی دکت تو نہیں ہے کہیں تو ایسا تو نہیں کہ انڈیا میں آپ کو لفڑا کر کے کوش شریقہ جار ہو تو جو بولیس کلیرین سارڈکٹ ہے اگر آپ سکس منت سے زیادہ وہاں آپ آورشٹے کرتے ہو وہاں پہ آپ رکھتے ہو سکس منت سے زیادہ تو آپ کا لگے گا دوسری شیز یہ ہے کہ کوش شریقہ کی جو ایمیسی ہے وہ بہت مل جائے گا اور دوسری شیز میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں اگر افغانستان سے آپ ہو تو افغانستان رسٹیکیٹڈ ایریا ہے تو آپ کا جو کوش شریقہ کا بیزہ ہے افغانستان کو بہت ہی مسکل کے ساتھ میں ملے گا کوش شریقہ جو ہے وہ سنٹرل امریکہ میں ہے اور جو اس کا جو کیپٹل ہے وہ سین جوز ہے اور یہاں پہ اگر آپ جا رہا ہو تو سین جوز کے لیے ہی آپ کا فلائٹ لینا پڑے گا تو یہ جو کوش شریقہ کا سب سے جو بیسک چیز ہے یہ ہے اور آپ کو اگر جانا ہے کوش شریقہ کی جو ایمبسی ہے وہ کیا بل ڈیلی میں ہے اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے آپ کا بڑے پندرہ تھارڈ فلور سانتین کی اتن نہیں دلی اور سکرین پہ آپ کوش شریقہ کی ایمبسی کا ایڈریس دیکھ سکتے ہو یہاں پر جا کے آپ اپلیکیشن بھی کر سکتے ہو سب سے جو نوٹس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوش شریقہ اگر آپ جا رہے ہو تو انڈیا اور یہ اور پاکستان نیپال اور بھوٹان یہاں کے لوگوں کو کوش شریقہ کا بیجہ آسانی کے ساتھ میں مل جاتا ہے کوئی زیادہ دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو کیونکہ یہاں کا بیجہ لینا ہے لیکن اگر آپ افغانستان سے ہو آپ سعودی عرب سے ہو یا آپ بنگلہ دیس سے ہو یا آپ مائنمار سے ہو تو رسٹکٹڈ ایریا ہے رسٹکٹ بیجہ ہے تو وہاں کا بیجہ آپ نہیں لے سکتے اگر آپ بنگلہ دیس کے آپ ہو تو آپ کوش شریقہ کا بیجہ نہیں لے سکتے ہیں اور بیجہ لینے میں آپ کو بہت ہی دکت ہوگی تو اینڈیا اور پاکستان نیپال بھوٹان یہاں کے لوگ لے سکتے ہیں سری لنکا بنگلہ دیش مائنمار کے لوگ کوش شریقہ رسٹکٹڈ بیجہ کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور اس سے خاص بات یہ کوش شریقہ کئی طریقے کے بیجہ کئی طریقے کے بیجہ یہاں کہیں آپ شاہود ٹورش بیجہ لے سکتے ہو آپ شاہود یہاں پہ ٹورش ٹورش بیجہ ٹیچر بیجہ رسیڈنٹ بیجہ یہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹمپریری رسیڈنس بھی آپ کو مل جائے گا تو کئی سارے کٹیگری کے بیجہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو باقی بہت ساری چیزیں ہیں رکھ پہ بیجہ ملنے میں کافی دکت ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جس میری جو لوگ ہیں یہ پڑی آپ کو بیجہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں جانا شاہد ہوگی انڈیا سے کوئی ایسے کھومنے تو بہت کمی لوگ جاتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی پلان ہوتا ہے تب ہی لوگ جاتے ہیں آدکتر لوگ کیا کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ چلے گئے سینٹرل امریکہ چلے گئے تو وہاں سے وہاں امریکہ نکل جاتے ہیں براجل چلے جاتے ہیں تو اس قرآن ایکوڑور نے اپنا بیزا جو تھا اس کو بند کر دیا اور باقی جو کنٹریلی ہیں وہ بیزا دیتے تو ہیں لیکن آپ کے پاس اگر پروپر ریجن ہے تو بردہ اگر آپ پورس بیزا لے رہے ہو تو آپ کے ٹریبل ہیسٹری بڑھا ہونے چیئے جب آپ دس ٹریبل ہیسٹری ہو تو آپ کو ملے گا بہت مشکل نہیں ہے لیکن زیادہ آسان بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ساؤتھ امریکہ چاہر ہو بینک بیلنس آپ کے پاس اچھا کا سا ہونے چیئے کیونکہ ٹکٹ ہی ان کا جو آپ کا پڑھے گا ہوا ایک سے دیڑھ لاکھ روپے کا ٹکٹ ہی پڑھے گا تو کم سے کم آٹھ دس لاکھ روپے تیگاؤنٹ پر ہونے ہی چیئے اگر آپ ساؤتھ اپ آئریکارٹ ٹربل کر رہے ہو تو یہ سب سے ضروری ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو اتنا بیلنس ہونہ چیئے اور ٹربل سٹریٹ سب سے ضروری ہے تو اگر یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو اور اور انفرمیشن چھوٹا ساتھ تھا لیکن کافی اچھا ہے تو اس کو آپ لوگ لائک کریے گا سیئر کریے گا سسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ پہ تب تک کے لئے بھائے ٹیک کیئر اپنا یہ وہمولی ٹائم دینے کے لئے دھنیوال